آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کچھ ہی منٹوں کے اندر اپنی ایمیج کے اوپر آئل پینٹنگ ایفیکٹ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی ایمیج کو اس طرح سے ڈیجیٹل پینٹنگ کا لکھ دے سکتے ہیں ہلو دوستو اسلام علیکم دوستو کیا آپ بھی آئل پینٹنگ دیجیٹل پینٹنگ فوٹو ایفیکٹ تیار کرنے کا ایزی وے ڈھونڈ رہے ہیں اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ تمام دوستو کو بلکل ایزی وے بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنی کسی بھی فوٹو کو دیجیٹل پینٹنگ ایفیکٹ میں کنورٹ کر سکتے ہو بلکل ایزی لی تو سب سے پہلے آپ میری سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ ایمیجز میں نے چلائی ہوئے ہیں ان ایمیجز کو دیکھ کے آپ کو ایک آئیڈیا مل سکتا ہے کہ آپ اس ٹیپ کی ڈیجیٹل پینٹنگ بلکل ایزی لی تیار کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ میں نے تین سے چار دن پہلے پوسٹ کیا تھا اپنی ویب سیٹ پہ اور یہ پوسٹ کرتے کے ساتھ ہی مجھے کافی سارے میسیجز کمنٹس آنے لگ گئے کہ سر اس کے اوپر ویڈیو بنا کے ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم بھی اس پوسٹ سے فائدہ اٹھا سکیں تو فائنالی آج مجھے ٹائم ملا تو میں نے کہا چلیں آج میں اس کے پر ویڈیو بنا کے آپ تمام دوستوں سے شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ بھی اس پوسٹ سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ بھی اپنی ایمیجز کو دیجیٹل پینٹنگ کی شکل میں کنورٹ کر سکیں تو یہ کچھ ایمیجز تھی جو کہ آپ نے اسکرین پر میرے دیکھ رہی ہیں تو ویڈاوڈ ویسٹنگ ٹائم ویڈیو کو بڑا نہیں کرتے اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے والایکن پر کلک کر کے اور نوٹیفیکشن بھی اون کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیوز کے اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکے تو سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے ایک نورمل ایمیج جو کہ آپ اپنی موبائل سے کھیچی بھی ایمیج ہو یا کسی بھی کیمرے سے کھیچی بھی ایمیج ہو اس ایمیج کو آپ کس طرح سے دیجیٹل پینٹنگ لک میں کنورٹ کر سکتے ہیں ایڈ آف فوٹو شاپ کے اندر اور اس کے بعد میں آپ تمام دوستوں کو بتاؤں گا کہ کہاں سے آپ نے یہ دیجیٹل پینٹنگ کی تیمپلیرز اور ایک دیتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو میں نے ایک ایمیج فوٹو شاپ میں آلیٹی اوپن کی ہوئے اور اس ایمیج کے اوپر ہم ڈیجیٹل پینٹنگ افکٹ اپلائے کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے ایکشن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اپنے فوٹو شاپ میں ایمپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے ایکشن کو ایمپورٹ کریں گے ڈاؤنلوڈنگ کا طریقہ میں آپ کو لاس میں بتاؤں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکت ایکشن کی ایٹین فائل ہے اس پہ آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے جیسی آپ اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کا اوپن کیا ہوا فوٹو شاپ جیسے کہ میں نے سی سی دوہزار بائس اوپن کیا ہوا ہے تو آپ کے اوپن کیا ہوا فوٹو شاپ کے اندر یہ ایکشن لوڈ ہو جائے گا تو میں نے اس پہ ڈبل کلک کیا اور یہ ہمارا لوڈ ہو چکا ہے فوٹو شاپ کے اندر اب ایکشن لوڈ ہونے کے بعد آپ نے یہاں سے ایکشن پینل کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ لاسٹ میں آپ نے دیکھنا ہے یہ دوسرے ایکشن ہیں ان کو میں ہائٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے لاس میں دیکھنا ہے تو یہاں پہ آپ کو اسمود پینٹنگ فوٹو شاپ ایکشن مل جائے گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے پلے والے بٹن پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ پلے والے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کا ایکشن جو ہے وہ کام کرنا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یاد رہے کہ یہ ایکشن سی سی ورجن پہ کام کرتا ہے اور سی ایس ورجن پہ کام نہیں کرتا تو آپ کے پاس فوٹو شاپ کا سی سی ورجن ہونا چاہیے یہ کام کرنے کے لئے یا کم سے کم آپ کے پاس سی ایس تھری ہونا چاہیے تو دوستو ایکشن نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا ہے اور اس نے ہماری ایمیج کے اوپر آئل پینٹنگ افیکٹ اپلائے کر دیا ہے میں آپ کو زوم پلس کر کے ایک دفعہ دکھا دوں یہ آپ دیکھ سکتے ہو بالکل ایکوریٹ آئل پینٹنگ افیکٹ آپ کی ایمیج کے اوپر اپلائے کر دیا ہے اب آپ کا ففٹی پرسنٹ کام یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کی ایمیج کے اوپر آئل پینٹنگ افیکٹ آ چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ فوٹو شاپ سی سی دوزار اکیس یا سی سی دوزار بائیس چیز کرتے ہو تو آپ بالکل ایزی لی کٹنگ کر سکتے ہو اپنی ایمیج کی سب سے پہلے آپ نے اس کو لیئرز کو جو ہے یہاں سے پہ مرچ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اوپجیک سیلیکشن ٹولپک کرنا ہے اور اپنے آپجیک کی یہاں سے سیلیکشن کر لینا یہ ہے اس طرح سے سیلیکشن ہونے کے بعد کچھ چیزار آپ کو ویڈ کرنا ہوگا جب تک یہ سیلیکشن کمپلیٹ کر لے اور جیسے یہ سیلیکشن کر لیتا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے آپجیک کو کٹا اوٹ کرنا ہے یہ ایٹی پرسنٹ ایکوریٹ سیلیکشن کرتا ہے لیکن یہاں پہ ہیئرز وغیرہ جو ہیں وہ کچھ difficult ہیں اس وجہ سے یہاں پہ اس نے hair کی جو cutting ہے وہ perfect اتنی نہیں کی ہے اب اس کو ہم نے کس طرح سے improve کرنا ہے وہ آپ کو میں بتایا ہوں اب آپ نے یہاں سے select object پہ پہلے click کرنا ہے ok کرنا ہے اور جب آپ کا object select ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے select and mask پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے ہمارا object select ہو چکا ہے اب میں select and mask پہ click کروں گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں select and mask کی یہاں پہ property آپ کو show ہو رہی ہے آپ یہاں سے ان کے levels کو بڑھا کے اور کم کر کے دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کے object کی hair improve ہو وہاں پہ آپ اس کی setting کو رکھ سکتے ہیں تو یہ reduce ہے تو reduce کو میں یہاں سے 25 کر دیتا ہوں smooth کو یہاں سے میں 10 کر دیتا ہوں feather کو 0.5 کر دیتا ہے contrast یہاں پہ تھوڑی اسی میں بڑھا دوں گا 20 ٹھیک ہے یہاں پہ 20 میں نے contrast کر دی میں اتنا ہی کروں گا اور یہاں سے میں اس کو ok کر دوں گا ok پہ click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ right click کرنا ہے image کے اوپر آگے اور یہاں سے layer via copy پہ click کرنا ہے layer via copy پہ جب آپ click کریں گے تو آپ کی image کی جو cutting ہے وہ آپ کے new layer میں آ جائے گی ٹھیک ہے آپ background کو hide کر کے check کر سکتے ہیں object کی cutting کرنے کے بعد اب آپ نے digital painting effect کے template کو add کرنا ہے اپنے photoshop میں تو یہ ہیں وہ تیرہ digital painting effect templates جو کہ میں آپ کو دینے والا ہوں اس کے downloading کا طریقے کا اور میں آپ کو last میں بتاؤں گا فلال ان میں سے کوئی ایک template ہم photoshop میں open کر لیتے ہیں میں یہاں سے یہ second والا template select کر لیتا ہوں اور اس کو photoshop میں double click کر کے open کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو photoshop میں template open ہو چکا ہے اب آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے اس کے layer panel میں یہاں پہ آپ کو لکھاوا نظر آئے گا third والے layer میں place your photo hair اس پہ آپ نے double click کرنا ہے جیسے ہی آپ double click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو object کا shadow نظر آئے گا آپ نے اپنے object کو drag کر کے اس layer کے اندر drop کرنا ہے یہ ہمارا object ہے keyboard سے v کا button آپ نے press کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس object کو drag کرنا ہے اور یہاں پہ اس layer کے اندر drop کرنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے control t کا button press کرنا ہے اور اپنے object کو resize کر لینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے resize کرنے کے بعد آپ نے shadow والے layer کو یہاں سے hide کرنا ہے اور control s کا button press کرنا ہے جیسے آپ control s کا button press کریں گے تو آپ کے جو object ہے وہ اس layer کے اندر save ہو جائے گا layer save ہونے کے بعد اب آپ کی image کے اوپر digital painting effect apply ہو چکا ہے اور یہ دیکھنے کے لیے آپ نے page template کو یہاں پہ show کرنا ہے جیسے آپ اس کو show کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی image کے اوپر digital painting effect apply ہو چکا ہے میں آپ کو یہ جو text ہیں ان کو edit کرنے کے بارے میں بتایا تا ہوں یہاں سے آپ اس کے group کو open کر سکتے ہو open کرنے کے بعد یہاں پہ یہ ہمارے پر fonts موجود نہیں ہے اس لیے یہ یہاں پہ yellow sign warning کا show ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ہمارے پر photoshop میں fonts ہم وہی use کر لیں گے oil painting کو ہم double click کریں گے replace کریں گے اور یہاں پہ ہم type کریں گے lucky history for you اور یہاں سے میں font جو ہے وہ اپنا use کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں اس کو double click کر لیتا ہوں ایک دفعہ دوبارہ lucky history for you والی لیئر کو اور اس کے بعد یہاں سے میں 50 کر دیتا ہوں اب photo effect جو لکھاوا ہے text اس کے لیئر کو select کروں گا یہاں سے اور اس کو میں تھوڑا سا آگے کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے میں image not included یہ والا text جو ہے وہ میں hide کر دیتا ہوں تو یہ اس طرح سے آپ اس کی text وغیرہ جو ہے وہ edit کر سکتے ہو یہاں پہ adjustment والے group کو open کر سکتے ہو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کو hide and show کر کے یہاں پہ آپ کو colors کی setting مل جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ آپ کو effect کا group ملتا ہے ٹھیک ہے یہ colorful effect کا layer کر سکتے ہو اور یہ آپ کو background layer ملتا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ یہ سارے چیزیں سمجھ ہوگے اب یہ digital painting effect میں آپ کو full screen میں preview کر کے دکھاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کچھ ہی منٹوں کے اندر اپنی image کے اوپر oil painting effect apply کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی image کو اس طرح سے digital painting کا look دے سکتے ہیں تو اب میں آپ تمام دوستوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے download کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں دو post open کیے میں ٹھیک ہے یہ دو tape ہیں اور دونوں tape میں پوست open ہوئے میں ان دونوں post ہے smooth painting photoshop action کا ہے یہاں پہ آپ کو یہ action مل جاتا ہے آپ نے نیچے آنا ہے اور اس button پہ click کرنا ہے اور یہ action download کر لینا ہے download کرنے کے بعد یہاں سے آپ پاسورڈ کو نوڈ کر سکتے ہیں اور easily اس کمپریس فائل کو ایکسٹ کر سکتے ہے اس کے بعد سیکنڈ ہمارے پاس یہ post ہے digital painting colorful photo effect bundle یہاں پہ آپ اس description shot مل جائیں گے آپ نے نیچے آنا ہے اور نیچے آنے کے بعد آپ نے اس button پہ click کرنا ہے جیسے آپ button پہ click کریں گے آپ کے پاس next page open ہوگا اور یہاں پہ آپ 10 second wait کرنا ہوگا 10 second کے بعد ہمارا یہ page automatic redirect ہو جائے next page کے اوپر اور وہاں سے آپ یہ bundle فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہمارا یہ page automatic redirect ہو چکا ہے next page کے اوپر اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو blue color button show ہو رہا ہے آپ نے download وٹن پہ کلک کرنا اور 349.7 mb کی کمپریس فائل کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے کمپریس فائل کو exit کرنا ہے exit ونرار اور 7 zip سوفٹر کی مدد سے بلکل easily کر سکتے ہو اور exit کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ تیرہ digital photo effect templates آ جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ 13 JPG میں photo effect templates کے demo آپ مل جائیں گے دیکھنے کے لیے اس کے بعد آپ میری یہ ویڈیو دیکھ کے اپنی image کو digital painting look میں convert کر سکتے بلکل easily اگر آپ دوستو کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کی جائے گا دوستو شیئر کی جائے گا اور نیچے اچھا تک کمنٹ لازمی کی جائے گا ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ